نام ہے واپسہ بن معافت قدی اللہ تعالیٰ حضور کی مجلس رہی تھی بیشے آگے بیٹھتی ہے دبی یہ کی لیکن صحابے صدر کو اختیار ہے کسی کو آگے بڑھانا چاہے فرما اجنو یا واپسہ واپسہ میڑے آجاں قریب آجاں واپسہ اپنے تو قریب آگے حضور نے فرما اجنو یا واپسہ واپسہ اور میڑے آجاں حضرت واپسہ اپنے تو اور قریب آگے کہتے ہیں کہ پھر تیسری مدفع رومت میں واپسہ اور آجاں قریب حضرت واپسہ کی ساتھ حرماتے ہیں میں اپنے مقدر پر قربان جاؤں میں اتنا قریب ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھو نہیں دی جب اتنا قریب ہو گیا تو حضور نے مجھے پوچھا واپسہ کوئی سوال پوچھنے آئے میں نے کہا جی حضور میں سوال پوچھنے آئے کہا جو پوچھنے آئے وہ پوچھو یا بتاؤں کیا پوچھنے آئے حضور کی حضور اگر جواب آتا ہوتا تو حضور کی حضور اگر آپ بتائیں تو پھر کما دو فرمائے تم خیر و شر کے بارے پوچھنا ہے اچھائی کیا ہوتی ہے برا ہی کیا ہوتی ہے کہا اس کا جواب روچ سکے نہ ہی اپنے آپ سے دینا ہے تو حضور اگر جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں بنتا تو سنو حضور کے لفظ یہ تین ملیوں حضور نے دیو فَقَالَهَا عَلَاسَدْ لَيْهِ فقالہ اس طفل قلب حضور نے دل والی جگہ پہ انہوں نے چھوڑ کے ماری اور کہا یہ مفتی بٹھا جیسے پوچھ لیں یہی بتا دے گا خیر کیا ہے تو کہا کہ اللہ تجھے بھی بخش دے تری ماں کو بھی بخش دے اسلام آئے گو اب عزیفہ کیا جواب دیتے حضور نے کہا اب عزیفہ سنو ابھی ابھی میرے پاس ایک فرشت آیا ہے جو آج سے قبل دھنٹی پہ پہلے کبھی نہیں آیا آج اللہ سے اجازت لے کے دو کام کرنے آیا ہے پہلے کام مجھے سلام کرنے آیا ہے کائنات کا دل دھڑکتا ہے کہ حضور کو سلام کرنے آیا بہت نہیں شیر کا وزن ہے یا نہیں لیکن مجھے شیر بڑا اچھا لگا کسی نے کہا کہ درود پڑھنے سے سواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے درود پڑھنے سے سواب ملتا ہے سلام پڑھنے سے جواب یعلا بن مردہ رضی اللہ تعالی مہو فرماتے ہیں کہ ایک سفر سے ہم واپس آلے تھے تو راستے میں حضور نے قیام کیا تو ایک درخت کے نیچے استعارم فرمانے لگا میری ڈیوٹی یہ خیر ہی کہ میں حضور کے پہلے کے لئے پڑھنے لگا اور میں ہاتھ میں تلوہ رہی ہیں حضور پڑھنے لگا اور حضور استعارم فرمانے لگا میں نے دیکھا دور سہرہ میں ایک درخت ہے جو جنبشک اپنے لگا پھر جڑوں سمیت اکڑا اور چنپا ہوا میرے برابر آکے دھڑا دی ہو جاتا تو جھونے لگ گیا خیر میرے بھی یہ تو حیرت کی بارت کی خیر تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ وہاں سے چلا اور جہاں سے اکڑا تک وہاں جاتی نصف جب حضور بیداد ہوئے تو میں نے سلام عرض کرنے کے بعد سب سے پہلی بات حضور سے عرض کی وہ یہی تھی میں نے کہا حضور وہ جو سامنے درخت ہے یہ تھوڑی دیر قابل اپنی دیر سے اکڑ گئی یہاں آیا تھا وہ جھونتا ہاں یہاں کھڑا ہو گئے حضور نے حیرت سے یہ نہیں کہا کہ میں تو سویا تھا کیا کہاں نہیں مسکرہ کے کہاں یہ درخت ہے جس کے رب سے اجازت مانگی تھی مالک کا محبوب نیڑی آیا ہے سلام نہ کرنا تو اللہ نے اس کو اجازت دے دی یہ مجھے سلام کرنے کے لئے تو سمائے یہ فرشتہ دو کام کرنے آیا ہے ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے اور دوسرا کام یہ کرنے آیا ہے مجھے خوش خبر ہی دینے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی صدقہ اور حسن اور حسین جنتی جوان کی صدقہ ان کے منع پر بیان کیے تو کہا کہ یہ تین چیزیں خاص طور پر ہیں اللہ سے پیار کرو وہ تمہیں ترہ ترہ کی نیل تندیجتا ہے اور اے ایمان کا شعب ہے اور دوسری بات فرمایا ہے مجھ سے پیار کرو میں تمہارے رب کا مار ہوں وہ یہ مقضاء ایمان ہے اور تیسری بات فرمایا کہ میرے اہل بیت سے پیار کرو اور میرے اہل بیت سے پیار میری مجھ سے پیار کرو آپ مجھے پوچھیں کہ گرمی کی تو شدت ہے وہاں تقریب مختصر ہونی چاہیے ہمیں دو لفظوں میں بتاؤ کہ اسلام کیا ہے لیکن اگر دو لفظوں میں آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں تو میں اقبال کا لہجہ اُڈھا دوں گا اقبال نے کہا دین سراپا سوختن اندر طلب انتہائش عشق آبازش عدب طلب محدود میں ترپنے کا نام دین ہے عدب سے شکو ہوتا ہے عشق کے خطر بس دین سمجھ لو کہ دین کیا ہے جو دین عدب سے شکو ہو کے عشق پہ ختم ہو جائے وہی دین تمہارا مقصود ہے وہی دین تمہارا مقصود ہے جس دین میں عدب نہیں ہے وہ دین نہیں ہے جس دین میں عشق نہیں ہے وہ دین نہیں ہے عشق ہی اتناعظات عشق ہی انتہائظات عشق نہ ہو تو شرح دین بہت قدا تصور باقی بچتا ہی نہیں ہے اگر یہ دو چیزیں نہ ہو ایک والا کہتا ہے دین صاحب پر سو ختم اندر طلب انتہائش عشق آوازش عدد عدد سے شروع و عشق پہ ختم یہ دین کی تدار ہے اور یہ دین کی انتہا ہے اور اس کے درمیان کے اندر جو ہے وہ تمہیں محبوب کی عطاعت بھی کرنا ہوگی محبوب کے دین کے قلبے کے لیے خوشش بھی کرنا ہوگی ذکر حسول کی مجلسے بھی تمہارا وظیفہ ہوں گی اور حضور پہ ضرور پڑھنا بھی تمہارا طرز حیات ہوگا لیکن شروع عدد سے اور اندہا اس کی حشق پہ اللہ ہمیں یہ دین ایسا عطا کرے کہ ہماری اطاقنگ میں اتر جائے امین ہماری نسلوں میں اتر جائے اقبال کے سارے کلام کا دست نہ چھوڑوں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کی محمد سے وفاق اللہ حبان یہ جنہوں چیز ہے کہ اللہ کو قلم کے لیے اقبال کہتے ہیں حضور سے وفا کرو پھر کلم بھی تمہیں دے دیں گے تختی بھی تمہیں دے دیں گے بہت تمہاری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے اللہ حضور ماشاء مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ کی طبیعت میں یہ چاہت بھی ہے کہ میں کچھ اور آزتا ہوں لیکن حالات کا تقاضہ یہی ہے کہ میں اس طرف رکھوں کو یہی رکھ دوں مجھے کسی کا شیر یاد آیا جی چاندہ اے اس رات نو میں محشر دی فجر تک روگی جی چاندہ اے اس رات نو میں محشر دی فجر تک روگنا جے بس چلے میڑا تے سونے نوہشر تک روگنا نہ نظر کرن بھی چاہت مکے نہ اے بات مکے نہ اے رات مکے مگر دل کے عرمان پورے ہوئے تھے بھی یہ غصب ہو گیا کہ سہر ہو گئے ان کی زلز پہ جدر بھی بکھرتی گئی گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی ان کی آنکھوں میں ایسا نشہ کا فراز جس نے دیکھا وہی گن گناتا گیا جس نے دیکھا وہی در کھڑاتا گیا اس طرف ہی بہاروں کے رخ پھر گئے جس طرف کے نشیدی نظر ہو گئی چاند گہنا گیا محر شرم آ گیا حسنہار ایک شیع کا سوا ہو گیا ان کے آنے کا یاد و مزہ آ گیا ہاں دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی ان کی گنجی ہے جس کی زبان کو نبی جس کی قرآن رہے داستان کو نبی ان کی نظروں کی وسعت کی کیا بات ہے جب بنی ہم پہ ان کو خبر ہو گئی و آخر مطابعنا الحمدلہ